ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان علیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اعمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونہن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین محترم سامین آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء شفینا ونبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہی بارک صلیم صلیم و سلاما آج یہ پہلا اتفاق ہے کہ اس آبادی میں پہلی بار کسی پورگرام میں آئے اور سننے والے بس چند لوگ ہیں حالانکہ اس علاقے میں کہیں بھی چھوٹی بھی محفل ہوتی ہے خود یہاں دیولی میں بارہا آنا ہوا تو سننے والے اچھے خاصے لوگ رہتے ہیں حافظہ ہم نے کہا کہ دیولی میں پورگرام ہیں ہم نے سمجھا کہ دیولی میں ہے تو دیولی میں تو ماشاءاللہ سننے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ تو پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجمع کا کیا عالم ہے بلکہ اس علاقے میں بہت محفلوں میں شریک ہوئے اس طرح کی یہ محفل پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں بارحل بانی محفل نے جس مقصد خیر کے تحت سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کی یہ محفل ملاقب کی ہے اللہ تعالی انہیں ان کے حسن نیت پر عجر و صواب عطا فرمائے گا اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضانِ کرم سے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے پروگرام یہ منعقب کرنے والے ضرور انہیں بارکاہ غوثیت سے اس کی بر اس کا فیض ملے گا ایک بار اور درد پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا شفینا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہِ بارکاہ سلیم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم آج ہم اور آپ غوث الاغواس قطب الاقتاب پیرے پیران میرے میران محبوب سبحانی سیدنا الشیخ محود دین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کے لئے اور آپ کے ذکر کی محفل میں ہم لوگ اکٹھا ہیں اس روح زمین پر ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ ہزاروں انسانوں کو دیکھتے ہیں جو چلتے فرتے ہیں صبح و شام ان کی ہوتی ہے اور پوری کائنات میں پوری روح زمین پر انسانوں کی بستیاں آباد ہیں مگر انہی انسانوں میں کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں محبوبیت حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں امام اہل سنت آلہ حضرت امام احمد رضا خدسہ سے رہو فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے اللہ کے ولیوں کے سردار تھے اور آپ کے کرامات اور آپ کے تصرفات اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کرامات اور ان تصرفات کو جمع کر کے بڑی بڑی کتاب تیار کر دی گئی اللہ کے اولیاء کیا مقام ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں کیسی مقبولیت ہوتی ہے حدیث شریف میں ارشاد ہوا بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا من آدھا لی ولیا فقد آزنتہو بالحرب جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی فقد آزنتہو بالحرب تو میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا اللہ اکبر اس کا مطلب ہی ہوا کہ ہمیں اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنی چاہیے ہمیشہ ان کا احترام کرنا چاہیے عزت و احترام کے ساتھ اللہ کے ولیوں کا ہمیں نام لینا چاہیے کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی دشمنی کی تو میں نے اس سے اعلان جنگ کر دی اللہ تعالی سے کوئی جنگ کر سکتا ہے ہرگز نہیں کوئی اس کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لاسکتا پھر ارشاد ارشاد ہوا اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّا عَبْدِي بِشَيْئِنِ مِمَّفْتَرَزْتُ عَلَيْهِ یعنی بندہ میری بارگاہ میں فرض سے بڑھ کر کسی بھی چیز سے تقرب حاصل نہیں کر سکتا یعنی اللہ کی بارگاہ میں اگر تقرب حاصل کرنا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جائے اسے اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہو جائے تو اسے سب سے پہلے فرائض کی پابندی کرنی ہوگی نماز کی پابندی کرنی ہوگی روزہ رکھنا ہوگا زکاة فرض ہو تو زکاة دینی ہوگی حج فرض ہوا تو حج ادا کرنا ہوگا فرائض سے بڑھ کر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو سکتے اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی مقرب ہونا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی محبوب ہونا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے فرائض کو ادا کرنا ہوگا فرض کی پابندی کرنی ہوگی نماز کی پابندی کرنی ہوگی پھر فرائض کی پابندی کے بعد اسے نفل بھی پڑھنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ فرض بڑھ کے چلی جائیے بلکہ فرض پڑھنے کے ساتھ سنتیں بھی پڑھنی ہوگی اور نفل بھی ادا کرنی ہوگی حدیث شریف میں ارشاد ہو رہا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرْوِ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّ اُحِبَّ یعنی بندہ میری بارگاہ میں نوافل کے نفل نماز کے ذریعہ نفل روزے کے ذریعہ نفل صدقہ کے ذریعہ تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک ایک مقام وہ آتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے تو اسے اللہ کی بارگاہ میں کیسی محبوبیت حاصل ہوتی ہے کیسا مقام اسے ملتا ہے حدیث شریف میں ارشاد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو اب میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی وہ آنک ہو جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا یعنی اب جب وہ محبوب ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں اسے محبوبیت کا مقام مل گیا تو اب اس کے پاؤں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بغداد کے ممبر سے یہ اعلان کرے گا کہ قدمی حاض ہی علی رقبت کل ولی اللہ یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر یہ معلوم ہے کس نے فرمایا ہے میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے یہ وہ نے اعلان فرمایا ہے جن کے ذکر کی محفل ہم بھی منعقد کی ہوئے ہیں یعنی سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ قدمی حاض ہی علی رقبت کل ولی اللہ یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر اور یہ آپ نے اعلان کب فرمایا کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی اعلان ہو بغداد کے ممبر سے خطبہ دے رہے تھے کہ اس وقت آپ نے این خطبے کے وقت یہ اعلان فرمایا تجربہ قدم یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ اعلان آپ نے اس وقت فرمایا جب جب کی سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی انہوں کے قلب اطحر پر یعنی آپ کے دل پر تجلیات ربانیہ کا نزول ہو رہا تھا اور ملائکہ اولیاء کرام کی جماعت میں آپ کو خلات کرامت پہنا رہے تھے اور آپ کے سر پر غوثیت کا تاج اس وقت سجائے جا سر پر جب غوثیت کا تاج رکھا گیا اس وقت آپ نے اعلان فرمایا کہ قدمی حاضحی على رقبت کلی ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر چنانچہ اس وقت روی زمین پر جتنے بھی اولیاء کرام تھے سبھی نے اس وقت اپنی گردنیں جھکا لی جو میں جو اس وقت تشریف رکھتے تھے انہوں نے تو اپنا سر جھکا یا ہی اور دور دراز مقامات میں جو اولیاء کرام اس وقت تھے انہوں نے بھی سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی کا یہ اعلان سنا کہ قدمی حاضحی على رقبت کلی ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی یعنی اپنے سر کو جھکا لیا اپنے گردنیں جھکا لی اور فرمایا بل علی راس والعین یعنی اے سرکار غوث آزم صرف گردن ہی پر نہیں بلکہ آپ کا قدم مبارک ہمارے سر پر ہے ہماری آنکھ پر ہے اسی لئے آلہ حضرت نے فرمایا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا درود پاک پڑھئے اللہ صلی علی سیدنا مولانا شفی نا و نبی نا محمد معدن الجود والکرم و علی ابھی جو اندر بیٹھ کر سن رہتے ہمارے دو بھائی کم سے کم بھو تو اندر آ جائیں کچھ سننے والے ہو جائیں آئیے اب سرکار غوث پاک کی کرامتیں کچھ سناتے آئیے آئیے اندر آئیے سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کرامتیں اتنی زیادہ سادر ہوئی ہیں اور آپ کے تصرفات آپ کی کرامات اتنی زیادہ ہیں کہ دیگر اولیاء اکرام جو آپ کے زبانے میں تھے ان سے اتنی کرامتیں وہ لمعنے نہیں لکھی بلکہ صبح قیامت تک جتنے اولیاء اکرام ہوں گے سب کو ولایت جو ملے گی وہ سرکار غوث پاک کے در سے ولایت تقسیم ہوتی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد میں رہتے تھے ابھی آپ کی جوانی کا عالم تھا اور بغداد ہی میں اور بھی بڑے بڑے اولیاء اکرام رہتے تھے اسی بغداد میں ایک بہت بڑے ولی حضرت سیدنا حماد دباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی رہتے تھے سیدنا حماد دباس یہ اس وقت کافی عمر دراز ہو چکے تھے عمر زیادہ ہو گئی اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نوجوان تھے بغداد میں ایک مشہور تاجر تھے جن کا نام تھا اب المظفر کیا نام تھا اب المظفر وہ بہت بڑے تاجر تھے بجنس مین اپنا مال تجارت وہ لے کر شام جاتے تھے اور اچھا خاصہ وہاں سے نفع کما کر کے واپس نوٹ دی ایک مرتبہ بغداد سے قافلہ جانے کے لئے تیار تھا تاجروں کا قافلہ جو بیجنس مین تھے ان کا قافلہ جانے کیلئے تیار تھا اب المظفر نے بھی اپنا سامان تجارت باند رکھا تھا ہم ہم بھی اپنا سامان لے کر جائیں گے سامان تجارت لے کر جائیں گے بشام اور وہاں سے ہم بھی اسے بیچ کر کے پھر نفع تو سیدنا حمد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ حضور بغداد جانے کے لئے قافلہ تیار ہے اور بغداد سے جانے کا جو دروازہ ہے اس دروازے پر میں نے بھی اپنا مال تجارت پہنچا دیا ہے حضور ذرا استخانہ فرمائیں مراقبہ کریں کہ میرا یہ سفر کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اگر میں یہ سفر کروں تو کچھ فائدہ مجھے ملے گا اس سفر میں کی نہیں ملے گا حضور ذرا مراقبہ فرمائیں سیدنا حمد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبہ کیا مراقبہ کیا تو اولیاء کرام کی نگاہ معلوم ہے کہاں تک ہوتی ہے لوحے محفوظ تک اولیاء کرام کی نگاہ ہوتی ہے لوحے محفوظ یعنی جس میں سب کی تقدیریں لکھی ہوئی اولیاء کرام کی نگاہ لوحے محفوظ پر ہوتی ہے سیدنا حمد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مراقبہ کیا اور لوحے محفوظ پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سفر تم مت کرو اس لئے کہ لوحے محفوظ میں تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے کہ ان سافرتا قتلتا و نحبا مالک یعنی اگر تم نے یہ سفر کیا تو راستے میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور تمہارا یہ جو مال ہے سارا سامان تمہارا لوٹ لیا جائے گا سفر تم مت کرو یہ سفر کرنا تمہارا ٹھیک نہیں سن دیں گے آپ لوگ سن دیں نا ہاں بیٹھ کے سنیے اب ایسی باتیں آپ لوگوں کو سناتے ہیں سیدنا حمد دباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ سفر تم مت کرو تمہارا یہ سفر کرنا ٹھیک نہیں اس لئے کہ لوحے محفوظ جہاں سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ لکھا ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم نے یہ سفر کیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور تمہارا یہ مال بھی سب لوٹ لیا جائے گا اس لئے اپنا ارادہ چھوڑ دو بعد میں کبھی چلے جانا لیکن اس مرتبہ مچ جاؤ اب ابو المظفر بہت پریشان ہوئی اس لئے کہ انہیں امید تھی کہ اگر میں اپنا یہ مال لے کر کے گیا شام تو بہت میں اس میں نفع کماؤں گا کچھ موقع ہوتے ہیں نفع کمانے کے پیسے کمانے کی کچھ خاص موقع ہوتے ہیں انہیں امید تھی کہ اگر میں نے یہ سفر کیا اپنا یہ مال لے کر کے میں شام گیا تو میں اچھے خاصے نفع کے ساتھ لوٹوں گا اس لئے دل بالکل بے قرار تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سفر کریں یا نہ کر پھر دل میں خیال آیا کسی بغداد میں اللہ کی ایک ولی اور رہتے اگرچہ ابھی عمر میں تو جوان ہیں اور یہ بڑے ہو چکے ہیں وہ اگرچہ عمر میں جوان ہیں مگر ان کا صاحب کشف ہونا ان کی کرامتیں ان کی بزرگی یہ بغداد میں بہت مشہور وہ ہیں سرکار غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ چلیں ذرا ان سے بھی پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں کی نہیں چلیں ان سے بھی پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سفر کریں یا نہ کریں اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان کے بھی سامنے اپنا مدہ رکھا کہ حضور بغداد سے تاجروں کا قافلہ شام جانے والا ہے اور میں نے بھی اپنا مال تجارت تیار کر رکھا ہے آپ استخارہ فرمائیں مراقبہ فرمائیں کہ میرا یہ سفر کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مراقبہ کیا مراقبہ کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ تسافر سالمن ترج غانمن والزمانو علیہ یعنی جاؤ سفر کرو تمہارا یہ سفر سلامتی کے ساتھ ہوگا خیر و آفیت کے ساتھ تمہارا سفر ہوگا تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی تم بھی صحیح سلامت رہو گے تمہارا مال بھی صحیح سلامت رہے گا تمہیں کوئی آج نہیں آسکتی ہے اس لیے صحت و سلامتی کے ساتھ تم جاؤ سفر کرو اور یہ بھی سن لو کہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو اس کا زامن یعنی اس کا ذمہ دار میں ہوں یہ کنوں نے کہا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اس بات کی زمانت لے سکتا ہے آدمی کہیں جا رہا ہے سفر میں کوئی یہ زمانت لے سکتا ہے کہ جاؤ خیریت کے ساتھ جاؤ گے خیریت کے ساتھ لوٹو گے اور کوئی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں کوئی اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے یہ شان اولیاء اکرام کی ہوتی جہاں ساری مادی طاقتیں فیل ہو جاتی ہیں وہاں ولی کی روحانی قوت کام آتی ہے جہاں ساری مادی طاقتیں جواب دے جاتی ہیں وہاں ولی کی ایک نگاہ مشاہدہ وہاں پر کام آتی ہے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاؤ تمہارا یہ سفر صحت و سلامتی کے ساتھ ہوگا صحت و سلامتی کے ساتھ تم لوٹو گے کوئی نقصان تمہیں نہیں ہوگا نہ تمہیں کوئی جانی نقصان ہوگا نہ تمہیں کوئی مالی نقصان ہوگا اور کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار سے جب اجازت مل گئی پروانہ مل گیا تو خوشی خوشی انہوں نے تاجروں کے ساتھ سفر کیا راستے میں کوئی نقصان نہیں ہو پوری صحت و سلامتی کے ساتھ انہوں نے سفر کیا شام پہنچے اور ان کا یہ مال کل سات سو دینار کا تھا جب شام پہنچے ہیں شام کے بازار میں پہنچے تو سات سو دینار کا جو مال تھا اسے ایک ہزار دینار میں بیچا کتنا فائدہ ہوا کتنا تین سو دینار کا فائدہ ہوا سات سو دینار کا کل مال تھا ایک ہزار دینار میں اسے بیچا اب ایک ہزار دینار اپنی تھیلے میں انہوں نے رکھا اور اب وہاں سے تاجروں کا قافلہ بغداد واپس آنے کے لئے تیار ہے اب المظفر بھی اسی قافلے میں ایک ہزار دینار کی تھیلی اپنے سات میں لیے ہوئے ہیں راستے میں ایک جگہ رات ہو گئی حلب میں رات ہو گئی تو قافلے نے سوچا کہ آج رات یہی پر گزار گیا یہاں سے صبح سفر کیا جائے گا رات وہی پر قافلہ رک گیا حوز تھا وہاں وضو کرنے کے لئے حوز کے پاس سب لوگ گئے اب المظفر بھی وضو کرنے کے لئے گئے اور روپیے کی جو تھیلی تھی دینار کی جو تھیلی تھی ان کے پاس اسے وضو خانے کے پاس ایک تاک رکھا ہوا تھا جیسے یہ تاک بنا ہوا ہے تو اسی تاک پر انہیں اپنی تھیلی رکھ دی اور رکھ کے وضو کرنے لگے وضو بنا کر کے فارغ ہوئے وہاں سے چل دیے اور تھیلی وہی پر بھول گئے تاک میں اب وہاں سے چلے نماز پڑی راست وہی پر اور پھر اس کے بعد وہی قافلہ سو جاتا ہے رات اور جب رات ہوتی ہے تو اب المظفر ایک بڑا ہی خوفناک خواب دیکھتے بہت ہی ڈراؤنی ایک خواب دیکھتے خواب یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکو نے ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا اور سارے قافلے کا سامان ڈاکو نے لوٹ لیا اور ایک ڈاکو آیا اور اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا ہے اور میرے گلے پر اس نے تلوار چلا دی یہ خواب انہوں نے دیکھا دراؤنی خواب ڈر گئے گا فورا نیت کھلتی ہے تو پہلے تو اپنا ہاتھ گلے پر پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گلے میں کچھ خون کی نشانات لگے ہوئے ہیں کچھ خون جیسے لگا ہوا خون کی نشانات نظر آ رہے ہیں خیر اللہ کا شکر ادا کیا کہ گلہ محفوظ تھا جان بچی ہوئی تھی اور کہیں بھی جسم میں زخم کے نشانات دکھائی نہیں دے رہے تھے اس کے بعد پھر اچانک خیال آتا ہے کہ ساری کمائی تو میں نے تاک میں چھوڑ دیا جہاں وضو کرنے گئے تھے وہیں تاک پر میں نے اپنی ساری کمائی وہیں میں بھول آیا ہوں اور دینار کی تھیلی وہیں پر میں نے رکھ دیا ہے بھول کے چلے آئیں پھر فوراں وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دینار کی وہ تھیلی وہیں تاک ہی میں رکھی ہوئی ہے پوری حفاظت کے ساتھ اور کوئی وہاں سے اٹھا کر کے نہیں لے کر کے گیا اب جب وہ تھیلی پا جاتے ہیں خوشی ہوتی ہے انہیں خوشی خوشی واپس آتے ہیں اب راستے بھر یہی خیال کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے صحت و سلامتی کے ساتھ میرا یہ سفر ہوا اور ساتھی ساتھ میں نے اس میں اچھا خاصا نفع کمایا سات سو دینار کا یہ سامان تھا ایک ہزار دینار میں میں نے اسے بیچا ہے انہی سارے تصورات میں تھے کہ بغداد بلکل قریب آ گیا اب بغداد جب قریب آیا تو اب سوچتے ہیں کہ پہلے کس سے ملاقات کریں جو پہلے والے بزرگ تھے حضرت سیدنا حماد دباس ان سے ملاقات کریں یا جو دوسرے بزرگ ہیں یعنی سرکار غص آزم رضی اللہ عنہ ان سے ملاقات کریں اسی پسو پیش میں سوچ رہے ہیں کہ حضرت حماد دباس نے تو یہ بتایا تھا کہ اگر تم نے یہ سفر کیا تو تم قتل کر دی جاؤ گے تمہاری خیریت نہیں ہوگی اور سارا مال بھی تمہارا لوٹ لیا جائے گا اور سرکار غص پاگ نے یہ فرمایا تھا کہ جاؤ سلامتی کے ساتھ تمہارا سفر ہوگا اور نفع کے ساتھ لوٹو گے اور کوئی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میں ملاقات کروں تو کس سے پہلے ملو دونوں اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں ملو تو کس سے پہلے ملو اسی پسو پیش میں تھے کہ بغداد اتنے میں قریب آگیا اور بغداد کی سرحد میں داخل ہو اور ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی دروازے پر جہاں سے بغداد کا قافلہ روانہ ہوا تھا اسی دروازے پر پیر و مرشد حضرت سیدنا حمد دباس رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر کھڑے اور ابھی تو یہ سوچ رہے تھے کہ ملو تو کس سے ملو مگر دیکھا کہ پیر و مرشد وہیں پر کھڑے اور مرید سفر سے واپس لوٹا ہے ابھی اپنے حالات بھی نہیں بیان کر سکا ہے کہ راستے میں کیسا کیسا واقعہ پیش آیا کیسا خام میں نے دیکھا اور کس طرح سے میں سارا دینار وہیں پر بھول گیا اور یہ میرا سفر کس طرح کا ہوا ابھی مرید اپنے پیر سے کچھ بیان بھی نہیں کیا تھا کہ پیر و مرشد نے خود ہی بتانا سب شروع کر دیا چونکہ پیر و مرشد روشن ضمیر ہوتے ہیں وہ صرف اپنے مرید کا ظاہر نہیں دیکھتے ہیں مرید کے دل میں کیسے کیسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں مرید کے دل میں کیسے کیسے باتیں آ رہی ہیں جو سچے پیر ہوتے ہیں جو حقیقت میں پیر ہوتے ہیں ان کی نگاہ صرف اپنے مرید کے چہرے پر نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کے نگاہ مرید کے دل پر ہوتی ہے کی مرید کے دل میں کیسے کیسے خیالات آرہیں پیرو مرشد حضرت حمد دباس نے کہا ابو المظفر تم میرے پاس جب آئے تھے میں نے مراقبہ کیا تھا لوح محفوظ پر میں نے نظر ڈالی تھی تو تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا میں نے دیکھا تھا کہ ابو المظفر اگر تم نے سفر کیا تو تمہاری خیریت نہیں ہوگی تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور تمہارا سارا مال لوٹ لیا جائے گا تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا لیکن اے ابو المظفر تم میرے پاس سے نکلنے کے بعد گئے ہو شیخ عبدالقادر کے پاس خود ہی ساری بات بتا رہے ہیں سوچئے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال ہے کیوں غیب کی باتیں بتا رہے ہیں جو کچھ ہو چکا ہے سب کچھ بیان کر رہے ہیں تو ان کے علم کا کیا عالم ہوگا اسی لئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شہ وہ نہیں جو تجھ پر آیا نہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رہ درو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ ان کے غلام سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں لوحے محفوظ میں کیا لکھا ہے کس کی قسمت میں کیا لکھا وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کیا واقعہ کہاں پیش آ رہا ہے سارے واقعات کو اپنی نگاہے ولائے سے دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہے ولائے سے سب کچھوں ملاحظہ کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اپنے مرید کی مدد بھی فرما رہے ہیں یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے اسی لئے ایک شاعر نے کہا کہ نہ پوچ ان خرقہ پوچوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھیں اپنی آس دینوں میں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں جہاں ساری مادی طاقتیں فیل ہو جاتی ہیں وہاں ولی کی روحانی طاقت کام آتی ہیں جہاں ساری مادی طاقتیں جواب دے جاتی ہیں وہاں ولی کے ایک نگاہ مشاہدہ کام آیا کرتی ہیں تو سیدنا حمد دباس نے ابو المظفر سے کہا کہ ابو المظفر تمہاری قسمت میں تو یہی لکھاتا تھا نوحے محفوظ میں ہی لکھاتا کہ اگر تم نے یہ سفر کیا تو راستے میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور سارا مال تمہارا لوٹ لیا جائے گا مگر اے ابو المظفر تم میرے پاس سے جب نکلے ہو تو بغداد ہی میں شیخ عبدالقادر کے پاس تم گئے ہو اور شیخ عبدالقادر نے تمہارے لئے سترہ مرتبہ دعا فرمائی ہے کہے بار سترہ مرتبہ تمہارے لئے دعا فرمائی ہے یہاں تک کہ حقیقت میں لوحے محفوظ میں جو یہ لکھا تھا کہ تمہیں تم نے اگر سفر کیا تو راستے میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور سارا مال لوٹ لیا جائے گا یہ جو تمہاری قسمت میں لکھا تھا لوحے محفوظ میں شیخ عبدالقادر کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے خواب میں Meter دیا کہ خواب میں تمہیں یہ خواب دیکھا ہے کہ ڈاکوں نے تمہارے قافلے پر حملہ کیا ہے اور ایک ڈاکوں نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا ہے یہاں تک کہ اس نے اپنی تلوار تیری گردن پر چلا دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالقادر کی دعا سے اسے غم میں Ghosted Jaqueе ساری قسمت میں یہ لکھا تھا کہ سارا مال تمہارا لوٹ لیا جائے گا شیخ عبدالقادر نے تمہارے لئے ایسی دعا کی ایسی دعا کی کہ اللہ تعالی نے اسے تمہاری بھول سے بدل دیا کہ جب تم وضو کرنے گئے تھے حلب کے وضو خانے میں اور وہاں پر تاک میں تم اپنی تھیلی بھول گئے تھے تو شیخ عبدالقادر کی دعا سے اللہ تعالی نے اسے تمہارے بھول میں بدل دیا تو یہ شان کن کی ہوتی ہے اولیاء اکرام کی ہوتی اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں ساری مادی طاقتیں فیل ہو جاتی ہیں وہاں ولی کی ایک نگاہ مشاہدہ کام آیا کرتی جہاں ساری مادی طاقت جواب دے جاتی ہے وہاں ولی کی روحانی طاقت وہاں پر کام آتی پھر حضرت عبدالمزفر نے جب ساری بات سن لی تو ظاہر زیبات ہے کہ سرکار غوث پاک کی اجازت سے انہوں نے سفر کیا تو ظاہر ہے کہ ان سے ملنا ضروری تھا اب پیر و مرشد سے ملنے کے بعد شیخ عبدالقادر یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے شیخ عبدالقادر جلانی یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی سے سب بتانا چرو کیا اور فرمایا کہ ابو المظفر تم حمد دباس کے پاس سے آ رہے ہو اور حمد دباس نے تم سے یہ کہا ہے کہ شیخ عبدالقادر نے تمہارے لئے سترہ مرتبہ دعا کی یہاں تک کی حقیقت میں تمہاری قسمت میں جو لکھا تھا کہ راستے میں تمہیں قتل کر لیا جائے گا اللہ تعالی نے اسے خام میں بدل دیا اور جو حقیقت میں تمہاری قسمت میں لکھا تھا کہ سارا مال تمہارا لوٹ لیا جائے گا اللہ تعالی نے اسے تمہاری بھول سے بدل دیا شیخ عمد دباس نے کہا کہ سترہ مرتبہ میں نے دعا کی ہے اللہ ذل جلال کی قسم عزتِ معبود کی قسم میں نے تمہارے لئے سترہ مرتبہ دعا کی پھر سترہ مرتبہ دعا کی پھر سترہ مرتبہ دعا کی یہاں تک کی حقیقت میں تمہاری قسمت میں لوہ محفوظ میں جو لکھا تھا کہ راستے میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا اسے اللہ تعالی نے تمہیں تمہارے خام میں بدل دیا اور جو حقیقت میں لکھا تھا کہ سارا مال تمہارا لوٹ لیا جائے گا اللہ تعالی نے اسے تمہاری بھول میں بدل دیا تو شیخ عبدالقادر جیڑانی یعنی سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ حمد دباس نے تم سے کہا کہ شیخ عبدالقادر نے سترہ مرتبہ دعا کی میں نے سترہ مرتبہ دعا کی پھر سترہ مرتبہ دعا کی پھر سترہ مرتبہ دعا کی کہہ بار ہو گئے کہہ بار سترہ مرتبہ دعا کی پھر سترہ مرتبہ پھر سترہ مرتبہ کتنے بار ایک کیامن مرتبہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کرنے میں بندی کو کبھی بھی نا امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہے بلکہ ایک مرتبہ دعا کریں پھر اس کے بعد پھر دعا کریں پھر دعا کریں اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے یہ تو دنیا کا مزاج ہے کہ اگر کسی کا دروازہ کئی مرتبہ کھٹ کھڑایا جائے تو کبھی تو کچھ دے دے گا کوئی سائل آپ کے دروازے پر آئے ایک مرتبہ اس نے دستک دیا دروازے پر دروازہ کھٹ کھڑایا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلی مرتبہ توجہ نہ دیں پھر دوبارہ کھٹ کھڑایا پھر آپ اسے بھگا دیں پھر کھڑ کھڑایا پھر آپ بھگا سکتے ہیں لیکن اگر دست بارے مرتبہ کھٹ کھڑایا آپ کا دروازہ آ کر کے تو آپ تو یہ سوچیں گے کہ بار بار آ رہا چلو کچھ دے کے ہٹاؤ اس کو نہیں تو پھر آئے گا آپ اسے کچھ نہ کچھ دے کر کے ہٹائیں گے سوچیں گے کہ نہیں دیں گے پھر آ کر کے دروازہ کھٹ کھٹائے گا تو اللہ تو رحم و قریب ہے وہ رحمان و رحیم ہے وہ غفور و رحیم ہے اور اس کی رحمت سب کو وسی ہے ہر ایک شے کو اس کی رحمت وسی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اگر بار بار ہم دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں ہم گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں خشو خضو کے ساتھ ہم کسی چیز کا سوال کریں تو کبھی تو رحمت حق ہماری طرف متوجہ ہوگی اور اللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول فرمائے گا اور رحمان و رحیم ہے اس کی رحمت پر ہمیشہ بروسہ رکھنا چاہیے درود پاک پڑھئے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا شفینا و نبینا محمد معدن الجود والکرم و علیہ و بارک و سلیم صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلام اللہ تعالی نے سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی ایسی وجاہت عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالی کی حکم سے وہ مردو کو بھی جلا دیا کر دی خود فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ مَيْتِ لَقَامَا بِقُدْرَتِ الْمَوْلَا تَعَالِ سرکار غوثِ باق فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز کسی مردہ لاش پر ڈال دوں تو اللہ کی قدرت سے وہ لاش زندہ ہو کر کے کھڑی ہو جائے ایک مرتبہ سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ واز فرما رہے تھے یعنی تقریر کر رہے تھے لیکن دہولی کی طرح نہیں کہ چند لوگ خالی سامنے سننے والے تھے بلکہ سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جب واز فرماتے تھے تو ستر ستر ہزار اولیاء کرام اس وقت آپ کا واز سننے کیلئے آیا کرتے تھے اور باقی عام انسانوں کی بات تو الگ اور جس وقت آپ واز فرماتے تھے تو اس قدر خوف سننے والوں پر تاری ہوتا تھا کہ خوف کی وجہ سے کتنے لوگوں کی روحوں ہی پر پرواز کر جاتی تھے تو سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عرصی پر بیٹھ کر کے خطاب فرما رہے تھے اتنے میں ایک چھیل اوپر سے چلاتی ہوئے گزر رہی تھی اب ظاہر ہے کہ واز کی محفل چل رہی ہو اور کوئی چڑیا اوپر سے تیز بھولتے ہوئے جائے تو ڈسٹرب ہوگا کی نہیں سننے والوں کی توجہ ادھر مائل ہو جائے کی نہیں جیسے بھی کچھ دیر پہلے خاص طور سے یہ اجالی رات میں ایک چڑیا ہوتی جو رات کو بہت تیز بھولتی تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرما رہے تھے واز فرما رہے تھے این اسی وقت ایک چھیل اوپر سے بولتے ہوئے جا رہے تھے جس کی وجہ سے سننے والوں کو بڑا خل واقع ہو تشویس میں مکتنا ہوگا اتنے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر چہرے انور پر غوثیت کا جلال ظاہر ہوا اور پھر جلال انداز میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یاری ہو خزی راسہ حاضی الحدا اے ہوا اس چھیل کا سر تو اپنی گرفت میں لے لے اے ہوا اس چھیل کو تو اپنی گرفت میں لے لے اس کی بنی سے لوگوں کو تشویش لاہق ہو گئی لوگوں کی توجہ بڑھ گئی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جیسے ہی یہ جملہ نکلا فوراں چھیل روگ زمین پر اس حال میں گری کہ اس کا سر ایک طرف اور باقی دھڑ دوسری طرف یعنی سر اس کے تن سے بالکل جدہ ہو کر کے ایک طرف گرا اور اس کا دھڑ دوسری طرف گرا جب واز آپ نے مکمل فرما لیا یعنی تقریر سرکار غوث پاک کی جب مکمل ہو گئی تو آپ نے اس کا سر چھیل کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے دھڑ سے سر کو ملایا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی زبان سے آپ کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہونا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ فوراں ہی چھیل زندہ ہو کر کے اڑنے لگی چھیل فوراں ہی اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر کے اسی وقت فضا میں پرواز کر کے اسی وقت اڑنے لگی تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام حاصل تھا اسی لئے آپ نے فرمایا یعنی اگر میں اپنا راز کسی مردہ لاش کے اوپر ڈال دوں تو اللہ کی قدرت سے اللہ کے حکم سے وہ مردہ لاش زندہ ہو کر کے کھڑی ہو جائے گی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے تصرفات کا عالم یہ اور آپ کی نگاہ بلایت ایسی ہیں کی ارشاد فرمایا کہ یدی علی مریدی کس سمائے اللرد یعنی میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر اس طرح سے سایہ فقن ہے جیسے کی آسمان روح زمین پر سایہ فقن آپ کہیں بھی جنے جائیے ہر جگہ اوپر آسمان دکھائی دے گا کی نہیں دکھائی دے گا کی نہیں آسمان ہر طرف اوپر کہیں بھی آپ جائیں گے آسمان اوپر نظر آئے گا تو سرکار غوثباغ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ یدی علی مریدی کس سمائے اللرد یعنی میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر اس طرح سے سایہ فقن ہے جیسے کی آسمان روح زمین پر سایہ فقن ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرا مرید مشرق میں رہ کر کے مجھے پھکارے گا میری بارگاہ میں استغاثہ کرے گا مدد کے لئے درخواست کرے گا تو میں بغداد میں رہ کر کے اس کی مدد کروں گا اور اللہ کے حکم سے اس کی میں حاجت روائی کروں گا یا علیاء کرام کی شان ہوتی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے جس سے ارشاد ارشاد ان کو یدعے بیضا لئے بیٹھیں اپنی آستیدوں میں تمنا درد دل کی ہو تو خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہ کے خزینے میں وہ ہے کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچھیں اوچھیں ان کو سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو چند ہی لوگ ہیں اس میں بھی کچھ لوگ سو رہے ہیں اس لیے اب ہم انہی چند جملوں پر اپنے گفتگو مکمل کرتے ہیں دعا ہے اللہ تعالی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو شاد کام فرمائے اور جنہوں نے یہ محفل منعقد کی ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد میں جنہوں نے یہ محفل منعقد کی ہیں اللہ تعالی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں انہیں اپنے فضل سے شاد کام فرمائے انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ شاد و آباد رکھے اور ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ شاد و آباد رکھیں استغفراللہ ربی من کلی ذنب و آتویلہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ